شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس کی بل اضمانت کی درخواست اللہ ہاتھ آئی کورٹ میں سماعت کل صبح دس بجے ہوگی میاں محمد شہباز شریف دور اپنی بینچ کے روبرو پیش ہوں گے عدالت میں نیب کے تفریشی افسران نیب پروسیکیوڈرز بھی پیش ہوں گے عدالت کے اندر اور باہر پولیس کی بھاری نفری تائیونات کی چاہی کی اتھر صدر مستندگ نون میاں شہباز شریف کی ذریعہ سالت اہم اجلا سیاسی صورتحال اور نیب کی جانب سے ممکنہ گرفتارے کی صورتحال پر ثباتلہ اکھیال کیا گیا شہباز شریف نے گرفتارے کی صورت میں پارٹیکل آئے عمل تیہ کرنے کے لئے شاہد خاکان عباسی کو اہم ہدایہ آتی امران خان اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو وقت بدلتے دھیر نہیں لگتی صدر مستندگ نون میاں شہباز شریف کی پریس کانفرنس بولے امران خان چاہتے ہیں کہ میں گرفتار ہو جاؤں جیل چلا بھی گیا تو میرے ساتھی مشن کو آگے بڑھائیں گے بولے اورنج لائن تحریک امصاف کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی پشاور بی آر ٹی کی بسیں بھی جل رہی ہیں مزید کہا چینی سکینڈر کے اصل ذمہ دار امران نیازی اور اسمان بزدار ہیں آرمی چیف کے ساتھ کسی بھی لیگی رہنما کے ملاقات نہیں ہوئی سابق وزیر آسم شاہد قرقان عباسی کے گفتگو بولے شہباز شریف کی آرمی چیف سے معمول کی ملاقات تھی آرمی چیف سے خفیہ ملاقاتیں نہیں ہوئی بولے نواز شریف تو آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتوں کا پتہ تھا یا نہیں مجھے معلوم نہیں مزید کہا مریم نواز کی بات درست ہے کہ پارلیمانی معاملات پارلیمان کے اندر ہی ڈسکس سونے شاہی ہیں مجھے معاملات پارلیمانی 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 معاملات پارلی کائمہ کمیٹی برائے استحقات میں سی سی پیو لاہور کی پیشی عراقین پارلیمنٹ کا سخت لبو لہجہ غیر لچکدار رویہ اور تابر توڑ سوالات حمر شیخ کی زچ ہو کر معافیاں تلافیاں اور جملوں سے نرمگر محول جانہ تنبیر کے خلاف درج ایف آئی آر نہ پڑھنے کا اعتراف اور پھر سے معافی پر عراقین نے ریمارکس دیئے کہ سی سی پیو صاحب معافی کی بوریاں بھر کر لائے ہیں کیا سٹریٹ فورورڈ اندازے گفتگو اختیار کرنے پر اعتراض کے جواب میں عمر شیخ بولے جنوبی پنجاب سے ہوں سینٹرل میں آ کر پھنس جاتا ہوں جواب میں عراقین نے کہہ کہہ بکھیر دیئے شہر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے پنجاب حکومت متحد دے ایک چھ ماہ سے تاتل کی شکار میٹرپولیٹن کی چھت رکیاتی سکیمز کے لیے تنتالیس کروڑ چھالیس لاکھ کی منصوری ودیرالہ عثمان بودانی لیبارٹی مین مارکٹ گول چکر پر پبلک ٹیٹر لاریڈا بس ٹینڈ کی تزین اور آئیش شملہ پہاڑی کی ریسٹرکچرنگ داتا دربار کے بیرونی حصے کے قیام کے پروڈیکٹس کے لیے فنڈز کی منصوری تھی اجلاس میں ودیرالہ نے کہا کہ لاہور پاکستان کا دل ہے لاہور کے مسائل کو سب کی مشاورت سے حل کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی ہے ودیرالہ خاص شہر میں سوائی کی خراب صورتحال پر برہمی کا بھی ظہار الڈبلیو ایم سی کو کارکر بھی بہتر بنانے کی ہدایت گداغنوں کے خلاف مہم چلانے کی ہدایت پنجاب حکومت کا پتنگ بازی کی روک تھام میں سخت قانون سازی کا فیصلہ قانون نافذ کرنے والے ادھاروں نے قانون میں مزید سختی کرنے کی سفارشات کر دی پتنگ بازی کرنے والے کو کم از کم تین ماہ قید ایک لاکھ روپے جرمانہ پتنگ بازی کا سامان تیار کرنے والے کو پانچ سال قید یا بیس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دینے کی سفارش کی گئی امتنائے پتنگ بازی آرڈیننس دو ہزار ایک میں ترمیم کی درخواست وزیرالہ کو نئی تجویر سے آگاہ کر دیا گیا عمل درامت کے لیے مہمت میں قانون سے مشاورت کی جائے گی دوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالی خوشیہ اور محولیاتی علودگی کا سبب بننے والی انفٹ وہیکلز پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ سموک کے معاون پانچ سو سنتی یونٹس کو بھی نوڈس سے شاری وزیر محولیات بنزاب کا ہسپیڈلز کے فضلے کو ریسائیکل کرنے کی مضمت نیجی اور سرکاری ہسپیڈلز میں فوری طور پر فضلہ تلف کرنے کا یونٹ نسٹ کرنے کی ہدا ہے غریب عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاریاں فیول پرائیس ایڈیسنگ کیمت میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ ماہ اگست میں اٹھانوے پیسے کی یونٹ قیمت بڑھانے کی درخواست وزیر کی قیمت میں اضافے کی صورت میں سارے فین پر دس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا آٹھا بہران میں شد بیشتر علاقوں میں آٹھا کی قلت یوٹیلٹی سٹورز جانے والے بھی مایوز چکی آٹھا بھی پہ چتر سے اسی روپے کلو پر فروخت ہونے لگا لورڈ ملز مالکان نے کوٹے کے مطابق گندوں کی فراہمی تک بہران کے حل کا امکان مصرد کر دیا محکم خوراک کا قلت دور کرنے کے لئے مقدس چپن پوائنچ پر سستہ آٹھا فروخت کرنے کا دام ایڈی اے سی ٹی کے پی سی بند کی تیاری میں کئی اہم پہلو نظر انداز کمپسٹری لینڈ ایکوزیشن گرینش پروجیکٹ گریسٹیشن کی تعمیر بچرخانہ ڈسٹیبیوٹری بریج کی تعمیر لینڈسکیپنگ اور میڈیا کیمپین پر مزید سولہ عرب کے اخراجات کا تخمینہ لڈی اے انجینئرز کی ناہلی کے سبب ترفیاتی کاموں کی کاز بڑھ کر انچان سرب ہو گئی سہت کے شعبے کی بہتری کے حکومتی دعوے ہوا کورٹ خادہ سیدہ اسپیڈل کا یورولوجی بلوک تکمیل کے دو عبر سوار بھی افعال نہ ہو سکا بیلی کا کنیکشن نہ ملنے سے یورولوجی بلوک کی مارت تحال بند گردوں کے آرزے میں مبتلا مریض بہتر علاج کی افراہمی کے منطق سے بزدار حکومت کا آلہ بیروکریسی کے ساتھ ساتھ کمپنی سیبرہان پر بھی اظہار ادم اعتماد دو سالوں میں صفائی کمپنی الو ایم سی کا پانچمہ منیجنگ ڈائریکٹر بھی تقدیل خالد نظیر بٹو اجمل بھٹی راو امتیاز اسلم راو کے بعد شہازیب خان کو بھی ہٹا دیا گیا حکومتی پالیسی سے ناخوش کمپنی چیئرمن پہلے ہی مصافی ہو چکے ہیں محکمہ ہائر ایڈکیشن کے دم دلچسپی سے سرکاری جامعات میں بد انتظامی عروج پر ریجسٹرار، کنٹرولر اور خزانچی سمیت اہم انتظامی سیٹوں کے لیے رسہ کشی میرڈ کے خلاف تائیوناتیوں پر کیسز بھی زیر سما جامعہ پنجاب، جیو، یوئی ٹی اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹیز میں اتناسات کے سبب انتظامی بہران روزمرہ کی سرگرمیاں متاثر گورنہ پنجاب کی ہدایات کے باوچھو مسائل کے حل میں کوئی بھی بیشرف نہ پسکی سوری نورڈرن گیز کمپنی لاہور ریجن نے سیکرو ڈیلی ویجز ملازمین برطرف کر دیئے ملازمین کو ترقیاتی کام بند ہونے پر برطرف کیا گیا محتل ہونے والے ڈیلی ویجز ملازمین کو ساری تین کے میٹرز کی تنسیب کے کام پر تائینات کیا گیا تھا سعودی حکام کا تین مرحلوں میں عمرہ بحالی کا اعلان چار اکتوبر سے یکم نمبر تک مناسق عمرہ کی سو فیصد ایڈائی کی بحال کرنے کا پروگرم متاثر پاکستان سمیت دیگر ممالک سے روزانہ کی بناتر بیس دار چائرین کو عمرہ کی اجازت ہوگی عمرہ بحالی کا پروگرم اور اس پر عمل درامت کورونا کی صورتحال سے مشروع لاہور سمیت صوبہ بھر کے سکول کھول گئے ٹرائیوٹ سکولوں میں فیس ٹو کے تحر چھٹی سے آرسی کی کلاسز کا آغاز ہو گیا سکولوں میں کورونا ایس او پیس کے خصوصی انتظامات کر لیے گئے انتظامات سے تعلیم علم اور والدین مطمئن کمانتر اقدامات کے باوجود تعلیم نیداروں میں کورونا کے بات چاری چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بائیس طلابہ کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی پندہ ستمبر سے اب تک کورونا سے متاثرہ طلابہ کی مجموعی تعداد ہی کاسی ہو چکی ہے جبکہ لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ارتیس کیسز ریکارٹ ہوئے ہیں کوئی موت واقع نہیں ہوئی جبکہ صوبے بھر میں ایک سو پندرہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں درجمان پرائیمری ہیلت کے مطابق صوبے میں کورونا کے پچانمے ہزار ایک سو انسکھ مریض صحتیات ہو چکے ہیں ایک سائز افسران کی ملی بغت سے گاڑیوں کی بوگس ریجسٹریشن کے سکینڈر کی انکوائری مکمل لوہے کے گارز پر چیسز نمبر پنچ کروا کر چھوٹی بسے اور لوڈر گاڑیاں تیار اور ریجسٹر کروانے کا انکشاف انٹی کرپشن نے تین ایک سائز افسران کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا جوکہ افسران اور ایک سائز کے سابق ایجنٹ فورم گجر کو شاملے تفتیش کر لیا گیا ایک طرف مہگائی تو دوسری طرف داکو نے شہریوں کا جینہ حرام کر دیا آرائیونڈ میں دونکہ پوشوں کے دکان میں کھس کر کارروائی کیش کاؤنٹر سے ساتھ ساتھ لوٹنے کے بعد گن پوائنٹ پر گاہوں سے بھی بیس دار نکلوال پوڈک موصول پولیس نے تحال مقدمہ درج نہیں کیا ادھر مگر پورا میں دو ڈاکو شہری سے ایک لاکھ نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار پولیس نے مقدمہ درج کر دیا ہرمی نکیتی باردادوں کا نون سٹاپ سلسلہ جاری اسلامپورا میں تین ڈاکو کی گن پوائنٹ پر موبائل شاپ میں لوٹ ماس ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون لے اڑے ڈاکو دورانے بارداد لیڈی کسٹمرز کے بیگ بھی چک کر دے رہے پولیس نے مقدمہ درج کر دیا تاہار مرزمان گرفتار نہیں ہو سکے سابق فوجیوں کی کونسٹیبل بھٹی نہ کرنے کے خلاف انٹراکوٹ اپیل کی سماعات ہائی کور نے حکومتی اعتراض مسترد کرتے ہوئے درخواست گزاروں کو کام کی اچھاست دے دی لو افسر کو آئندہ سماعات پر درخواست کے قابلے سماعات ہونے کے لیے دلائل کا حکم کوئی بھی جماعت ہو مزاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے اے پی سی بلانا یا احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے گورنر پنجاب کے دیری ایکسپو کے افتتاح پر میڈیا ٹاک بولے اپوزیشن پہلے بھی لانگ مارچ کر چکی ہے حکومت نے مولانا پذلو رحمان کے لانگ مارچ کو مہمانوں کی طرح سہولیات پراہم کی تھی ادھر گورنر چواردی سور سے چیئرمن سینٹ سادق سنجھرانی کی ملاقات ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چی صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی چیئرمن سی پیک لیٹننٹ جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم باتواہ سے ملاقات ملک میں کورونا وارس کی صورتحال پر تباطلہ خیال صوبائی وزیر سہر نے تفصیلی بریفنگ دی چیئرمن سی پیک نے کورونا وارس پر قابو پانے پر وزیر سہر کی قابشوں پر سرہا کمیشنر لہور شہر کی خوبصورتی اور بحالی کے لیے متحرک ذرکار احمد گمن کا لہور کے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے جائزہ اجلاف کمیشنر نے داتا دربار پروجیکٹ کو نوے روز میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا شہر میں چوہتر فیصد روشن لائٹس کو سو فیصد پر لانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہدایت بھی کر دی گئی ادھر اس صدادے ڈینگی اور پولیو مہم کی کامیابی کے لیے دیندانش افزار کی زیر سدارت اجلاف گزشتہ روز کی ڈینگی کارکردگی پر جائزہ اجلاف دیا گیا متعلقہ حکام نے اپنے علاقوں میں جاری سرگرنیوں بارے آگاہ کیا صدر مسلم اگنون میاں شبہ مسلم اگنون موڈر ڈاؤن سیکریٹیریہ ٹاؤنشپ کیپ سٹار جی ٹی روٹ اسلام پورا اور جوہر ٹاؤن میں تکاری صدر مسلم اگنون لاہار پربیس ملک شاہستہ پربیس ملک خاجہ عمران حزیر وحید عالم خان علی پربیس ملک صحبی شہباز اور میاں مجتباز جعور رحمان سمیر دیگر نے سال گراکہ کے کٹا میاں شبہ شریف کو قراج تحسین پیش بھی کیا مریم نواز کی ٹویٹر پیغام میں چچا میاں شبہ شریف کو سال گراکے مبارک بار جبکہ شبہ شریف نے جوابے ٹویٹ میں کہا گڑیا بیٹی اللہ پاک آپ کو اسلام اتباکے لہور بوٹ کے انٹر میڈیٹ پار ٹو کے سالانہ نتائش کا اعلان پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کیمپسٹس کالج گرین ٹاؤن کے طالب ان عبدالرحمن خان کی سیٹی ایڈ ٹین پروگرام میں خصوصی شرکر عبدالرحمن خان نے کہا یقین تھا کہ ان کی پہلی پوزیشن آئے گی اپنی کامیابی کی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں آئی جی نام گنی کا آفیسرز میں پولیس کلب کا دورہ کلب کی تدین اور آئیش اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ ایڈیشنل آئی جی ویل فیر اینڈ فیناس ازر حمید پوکھر کے بریفنگ آئی جی نام گنی تعمیراتی کاموں کی ایک والیٹی سٹینڈرز پر ہر کی سمچھوتا نہ کرنے کی ہدایت دیکھ گئے لاہور چیمبر انتخابات کا میدان سجنے میں صرف ایک روز باقی رہ گیا پیاؤ فانڈر الائنس کے کارپورٹ کلاس کے امیدواروں کی گلبرگ اور ایسوسیٹ کلاس کے امیدواران کی شہدرہ بلال کنج مارکٹ میں انتخابی مہم تاجر برادری کو انتخابی منشور سے آگاہ کیا گیا ادھر لاہور بزنسمن فرنٹ نے برانٹرات روڈ مارکٹ موچی گیٹ کھلونا مارکٹ سمیت متعدد مارکٹ میں انتخابی مہم چلائی جبکہ لاہور بزنسمن فرنٹ نے چیمبر الیکشن کمیشن سہیل لاشاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ماں کا دودھ پینے والے بچے اگزائی کلت کا شکار نہیں ہوتے وزیر سہد پنجاب یاسمی راشد کا ماں کی دودھ کی فادیت کی حبالے سے آگاہی کیمپین سے متعلق تقریب سے کتاب تقریب میں سرکاری حکام کے لعبہ ویو ایچو یونیسیف ڈیفٹ سمیر دیگر بین الاقوام اداروں کے نمائندگان کی شریف ہوئے ادھر وی سی کے ای ایم یو پروفیسر خالد مسعود گوندل کا بریسٹ کینسر سکریننگ ورک شاپ سے کتاب بولے خطرناک مرز زمطل لے خواتین کی آگاہی کے لیے سکول اور کالیجز میں باقاعدہ مہم چلائی چاہنے چاہیے تقریب میں سیکنڈی پرائمری اینڈر سیکنڈی ہیلپ کیئر کے پرنیٹائر محمد اسمان سمیت دیگر نے شرک کر کی ڈائریکٹر سپیشل پروٹیکشن جونر ڈی آئی جی بلا سزی کمیانہ کا چائنیز کانسلیٹ کا دورہ چائنیز کانسل جنرل مسٹر لانٹ سے ملاقات چائنیز سیکیورٹی کے متعلق دبادے خیال کیا گیا چائنیز کانسل جنرل نے چائنیز کی سیکیورٹی پر ایس پی یو کی خدمات کا اعتراف کیا انسٹرگرین نسلے پی اور لائف کی کامیاب کمپینگ پاکستان ڈیجیٹل ایوارڈز کی جانب سے سی ایو برینڈ سپیکٹرم انور کبیر کو بیس سوشل میڈیا کمپینڈ ایوارڈ کیا کیا سی ایو سپیکٹرم انور کبیر نے اپنے برینڈ سے منطلق تمام ٹیمز کو اس بڑی کامیابی پر مبارک بات دی انہوں نے کورمزیا اور فیصل رانہ کو تمام ٹیم کی رہنمائی کرنے انہیں سرہنے اور حوصلہ دینے پر شکریہ دا کیا اور کامی ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ کی تیاریاں سیکنڈ الیون ٹیموں نے کذافی سٹیڈیوم میں پریکٹس شروع کر دی سٹیڈیوم میں تمام چھے ٹیموں نے مرحلہ وار پریکٹس کی کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کے علاوہ کسی کو گراؤن میں جانے کی اجازت نہیں تھی سیکنڈ الیون کا کامی ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ یکم اکتوبر سے شروع ہوگا